جب چھوٹے تھے تو انگریزی کی کتابوں میں پڑھتے تھے یہ صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے سکون کی زندگی وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے زندگی اونچ نیچ کا نام ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکلز دینے ہیں ہنر دینے ہیں کیونکہ حکومت کتنی نوکریاں دے سکتی ہے اللہ کی برکت ہمارے ملک میں اس لیے نہیں آئی کہ جو غلط راستے میں یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا اور باقی لوگ پیچھے رہ گئے ہسے خوشی زندگی بسر کرنا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے سکون صرف قبر میں ہے وزیراعظم نے مشکلات کا حل بتا دیا لوگ اس سسٹم کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی عمران خان کا صاف جواب جس اہد میں لڑ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے سردی میں ٹھٹھرتے معصوم بچوں کو گرم کپڑے نہ دے سکا وزیراعظم کے نام خط لکھ کر غریب قبر میں جاس ہویا دفعہ پندرہ اے اور دفعہ چبیس ٹوینٹی سکس کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے پھر پلی بارگین کی اجازت ہے جبکہ اسلام میں پلی بارگین کا کوئی تصور موجود نہیں ہے تو وعدہ ماف کی گنجائر جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ جب اس نے خود اعتراف کر لیا تو یہ اعتراف تو ایک لحاظ سے قابل سزا جرم ہے دفعات جو ہیں وہ یہ کاغذ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن یہ ہے چودہ ڈی پندرہ اے اور دفعہ چبیس اسلامی نظریاتی کانسل نے پلی بارگین اور وعدہ ماف گواہ بننے کو غیر اسلامی قرار دے دیا کانسل کے چیرمن کی بلا آیاز کہتے ہیں نیب آڈیننس کی دفعہ چودہ ڈی پندرہ اے اور دفعہ چبیس غیر اسلامی ہیں آئین کے مطابق پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سننا کے متصابن نہیں ہو سکتا پرویز مشرف کی لاش گھسید کر ڈی چوک لانا عدالتی فیصلہ نہیں ہے خواہ چوتھے کی اسلامی نظریاتی کانسل کے فیصلوں پر تنقید کہتے ہیں آج تک مذہبی طبقات کی سوش کو نظریاتی کانسل سے رہنمائی نہیں ملی ایسے ادارے پر کروڑوں خرچ کرنے کا جواز سمجھ سے باہر ہے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور انتہائی جید لوگ اس ادارے کو سنبھالیں فوار چودھری شرعی دلیل دین تو غور کریں گے ہمارے کام کے تائد ہونی چاہیے شیرمن اسلامی نظریاتی کانسل کا وفاقی وزیر کو جواب حفیظ شیخ اور شبر زیادی میں اختلافات کی خبریں چیرمن ایف بی آر خاموشی سے چھٹیوں پر چلے گئے ٹیلی فارم بھی بند مشیر خزانہ نے ٹیکس آدھاو حاصل نہ کرنے پر ایف بی آر پر برہمی کا اظہار کیا تھا دو لاکھ پندرہ ہزار سے زیاد پاکستانیوں کا کالا دھن سفید ٹیکس ایمنیسٹر سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست قومی اسمبلی میں پیش ملگھر میں ہوش ربا مہنگائی کی اسمبلی میں گونچ حکومت کا بھی مہنگائی میں اضافے کا اعتراف وزارت خزانہ کا تحریری جواب پیش مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی آپ کے اپنے نوٹیفکیشنز کی وجہ سے جو دواؤں کی قیمتیں تین سو سے چار سو پرسنٹ بڑی ہے جو دواؤں پہلے سو روپے کی تھی اب ساڑھے تین سو روپے کی ہے تو یہ احساس پروگرام کے تحت ہے یا حساس پروگرام کے تحت ہے خود آپ کے وزیراعظم نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں دواؤں کی قیمتیں کیسے بڑی اور انہوں نے وزیر صاحب کو فارق کر دیا پاکستان اپنے اس دور سے گزر رہا ہے اس موڑ سے گزر رہا ہے جہاں میڈل کلاس بلکل ختم ہو گئی غریب جو تھا وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گیا پیپل سوارٹی کے عبدالقادر پٹیل حکومت پر برس پڑے بولے تاریخ میں مہنگائی سب سے زیادہ بڑھی موجودہ دور میں میڈل کلاس ختم ہو گئی پرویز مشرف کی سزائے باعت پر عمل دن آمد روکنے کی درخواست پر لاہور ہائی کوٹ میں سمار امرجنسی کا نفاظ غداری کے زمرے میں نہیں آتا سابق صدر کے وکیل کے دلائل پرویز مشرف پر فرد جرم کس قانون کے تحت لگی دیکھیں گے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل قانون کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں لاہور ہائی کوٹ کے ریمارکس مریم نواز نے ایک معنی خیز ٹویٹ کو لائک کر دیا ٹویٹ امریکہ کی رائس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کریک کونی سٹائن نے کیا ہے کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام آج کے دور میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے ملک میں پولیوں کے مزید چار کیس ریپورٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈیر سالہ بچے اور لکھی مروت کی نو ماہ کے بچے میں وارث کی تصدیق میرپور خاص اور کندر کے دو بچوں کو بھی پولیوں ہو گیا خیبر پکتون خواہ میں تعداد اکانوے اور سندھ میں چوبیس ہو گئی سردی میں گیس کا بہران برقرار گھروں میں کھانا پکانے میں مشکلات پنجاب، سندھ، خیبر پکتون خواہ میں سینج اسٹریشنز کو سپلائی موٹل کراچی میں سینج اسٹریشنز بند ہونے سے سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی کم کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی چوتھے روز بھی ہڑتال ملک بھر میں ترسلات کا عمل رکھ گیا ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لاہور، فیصلہ باج، چنیوٹ میں بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کام روک دیا سندھ کے علاقے نوشہر و فیروز میں ٹول پلازا پر کھڑی کار سے مسافر کوش ٹکرا گئی سات افراد جنب حق مرنے والوں میں ٹول پلازا کے چار ملازمین بھی شامل ہیں حفیظ شیخ اور شبر زیادی میں اختلاف آپ کی خبریں چرمن ایف بی آر خاموشی سے چھٹیوں پر چلے گئے ٹیلی فارم بھی بند مشیر خزانہ نے ٹیکس آدھاو حاصل نا کرنے پر ایف بی آر پر برہمی کا اظہار کیا تھا دو لاکھ پندرہ ہزار سے زیاد پاکستانیوں کا کالا دھن سفید ٹیکس ایمنیسٹر سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست قومی اسمبلی میں پیش ملک بھر میں ہوش شبا مہنگائی کی اسمبلی میں گونچ حکومت کا بھی مہنگائی میں اضافے کا اعتراف وزارت خزانہ کا تحریری جواب پیش مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی آپ کے اپنے نوٹیفکیشنز کی وجہ سے جو دواؤں کی قیمتیں تین سو سے چار سو پرسنٹ بڑی ہے جو دواؤں پہلے سو روپے کی تھی اب ساڑھے تین سو روپے کی ہے تو یہ احساس پروگرام کے تحت ہے یا حساس پروگرام کے تحت ہے خود آپ کے وزیر آزم نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں دواؤں کی قیمتیں کیسے بڑی اور انہوں نے وزیر صاحب کو فارق کر دیا پاکستان اپنے اس دور سے گزر رہا ہے اس موڑ سے گزر رہا ہے جہاں میڈل کلاس بلکل ختم ہو گئی غریب جو تھا وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گیا پیپل سواچیک عبدالقادر پٹیل حکومت پر برس پڑے بولے تاریخ میں مہنگائی سب سے زیادہ بڑھی موجودہ دور میں میڈل کلاس ختم ہو گئی پرویز مشرف کی سزائے باعت پر عمل دن آمد روکنے کی درخواست پر لاہور ہائی کوٹ میں سمار امرجنسی کا نفاظ غداری کے زمرے میں نہیں آتا سابق صدر کے وکیل کے دلائل پرویز مشرف پر فرد جرم کس قانون کے تحت لگی دیکھیں گے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل قانون کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں لاہور ہائی کوٹ کے ریمارکس مریم نواز نے ایک مانی خیز ٹویٹ کو لائک کر دیا ٹویٹ امریکہ کی رائس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کریک کونی سٹائن نے کیا ہے کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام آج کے دور میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے ملک بھر میں سردی کا راج بالا علاقوں میں برفبانی مری اور گلیات میں ہر طرف سفیدی بکھر گئی بلکہ ایک آثار میں سیاہوں کا رش محکمہ موسمیات کی اعتبار اور پیر کو پھر بارش کے پیش گئی ماروف کانیڈین بلاغر روزی گیبریل نے اسلام قبول کر لیا کہتی ہیں خدرت نے پاکستان بھیجا جہاں منزل ملی بدقسمتی سے اسلام کو دنیا میں غلط مانوں میں پیش کیا جاتا ہے آسٹریلی کے جنرلات میں لگی آگ چار ماہ بھاگ بھی بے کابو کئی ریاستوں میں تباہی کے بعد ٹیزی سے پھیلنے لگی آسٹریلی دارالحکمت کینے براسگنی ملبرن ایڈلیڈان دیگر شہروں کو بھی خطرہ برطانوی شاہی جوڑے کا شاہی محل چھوڑنے اور آلہ شاہی حیثیت سے دستبردار ہونے کا اعلان شہزادہ حیری اور میگھن کا کہنا ہے کہ مالی طور پر خودمختار ہونے کے لیے اقدامات کریں گے اپنا وقت برطانیہ اور شمالی امریکہ میں گزارنے کا ارادہ ہے حکمت کے دنیا کا مایہ نازنہ پاکستان سے محبت کا در سے نوالی حکیم محمد سعید کا آج سوہ جنم دن ہے جن کے گورنر رہی نشانے امتیاز سے بھی نواز آگیا 2020 کا پہلا چاند برہن کل راک کو لگے گا پاکستان یورپ ایشیا آفریقہ بھارت اور دیگر ملکوں میں نظارہ کیا جا سکے گا فلم انڈسٹری کے سلطان سلطان راہی کی آج 24 سنویں برسی 700 سے زیادہ فلموں میں کام کرنے پر سلطان راہی کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ترچ اور گجرہ والا میں پہلوان انعام ورد کے گھر خوشیوں کے دیرے قومی ہیرو آج دلہنیاں بیاء لائیں گے بارات کے لیے کالے رنگ کی شہروانی تیار موسیقی